اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ ہے 6 سپٹمبر 2018 میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آخر الزمان ہوں اور مسیح دجال میرزا غلام متخدیم اس کے خلیفہ ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی تم کرتے کیا ہو کھاتے کیا ہو پیتے کیا ہو کیسے اتنی اللہ کا کام کر بیٹھتے ہو اتنے بچوں کو کیسے کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد آجتی ہے میں سستا کھاتا ہوں مہنگا کام کرتا ہوں اللہ کا ویسے تو میرا گھر دوڑا گیا لوٹا گیا سامان لوٹا گیا ہیرے لوٹے گئے میرے تقریباً کافی کروڑ کا نقصان ہوا ہے 2008 میں مرزا کے مرزا غلامت خادیانی اور اس کے جو پولیس والے تھے ان لوگوں نے ملکہ میرے ہیرے ستیتر لاکھ روپے سے زیادہ کی ہیرے لوٹے سونا لوٹا خادیان پنجاب میں اور میرا کیمرہ میرے ہارڈ ڈیسک موبائل فون پیسے سب کچھ ان لوگوں نے لوٹا کچھ پولیس ٹیشن میں جمعا ہے پیسے ہے فون وغیرہ اور ہینڈی کیم باخی تو ہیرے وغیرہ سونا تو کھا گئے تو میرے بھائی یہ مسیح دجال کا جو فتنہ ہے نا یہ فتنہ عظیم کہا گیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک ہے تو میرے بھائی ایک دو مددگار کبھی اٹھ جاتے ہیں تو کوئی ایک مددگار ہے جس نے مجھے مدد کی ماشاء اللہ سے وہ بیمار ہے اس کے باوجود بھی اس نے کسی سے خرضہ لے کے کیا تو میں نے فینسنگ کروائی فینسنگ جو ہے اپنے پاس کروائی لیکن دو مہینے تقریباً دو مہینے سے جو ہے وہ بھی کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی تکلیف میں تھے میں پانچھے مہینے سے بڑی کوشش کر رہا تھا تو تھوڑا اسی مدد انہوں نے کی تھی ویسے اللہ کے اور ایک ایک نیک بندے ہیں جس کا ذکر کتاب میں آیا ہے وہ ہمیں روٹی کے لیے سالن کے لیے کچھ مدد کر دیتے ہیں اور ان کے لیے وہ تھوڑی سی مدد ہوگی لیکن میرے لیے وہ کروڑوں سے زیادہ مدد ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت کرے پروردگار ہر نماز میں دعا ہوتی ہے آپ دیکھیں میں کھاتا کیا ہوں یہ دیکھئے رزق بہت اچھی رزق کھاتا ہوں بہت سستی نیمبو لاتا ہوں جب سستے ہوتے ہیں بہت سستے اور نیمبو کا چھلکا بھی نہیں پھیکتا نیمبو کا رس پورا نکال لیتا ہوں کیونکہ میٹھا کانا بھی دل بولتا ہے نیمبو کا رس پورا ایک بوٹل میں نکال لیا اب وہ سارے نیمبووں کو نمک دال دیا اور ایک پلاسٹک کے برطن میں اسے جمع کر دیا اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ میں یہ نیمبو کے چھلکے بھی کھا سکوں کیونکہ چھلکوں میں کافی طاقت کافی زبردست میڈیسین ہوتی ہے ایمیون سسٹم باڈی کا بہت اچھا رہتا ہے اور پھر پیاز جو سستی مل جاتی ہے پیاز روٹی کھاؤ اللہ کے گھنگاؤ اور پھر ٹماتا کبھی سستہ مل جاتا ہے تو لائلتا ہوں تو یہ ہے روٹی سوکھی ہو جاتی ہے کیونکہ بنا کے رکھ لیتا ہوں تاکہ ایک دو دن چلے پندرہ بیس روٹی بنا کے رکھ لیا ایک ایک دو دو روٹی کے ساتھ یہ کھا لیا تو اس سے غزائیت پوری مل جاتی ہے پھر اس کے بعد تین دن چار دن کا وقفہ ہو جائے تو پھر ایک دو انڈے پھر ایک تین چار دن کا وقفہ ہو جائے تو پھر تھوڑا بہت چکن لالیا مٹن تو لاتا نہیں کھاتا نہیں کیونکہ وائٹ میٹ کھالیتا ہوں اور اس بار عید کے موقع پر تو نام میں کسی سے ملا کئی تین سار سار تین چار سال سے کیا جب سے یہ کام اللہ کا مشن شروع آیا جب میری اہلیہ زندہ تھے تب تک پھر بھی ملاقات ہو جاتی تھی لوگوں سے لوگوں کے رشتداروں کے دروازے ہمارے لئے بند ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا مذہبی معاملہ ہے چاہتے ہیں بہت ہیں مجھے میرا رشتدار بہت ہیں بہت بڑا تدیال ہے میرا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن مسیح دجال کے مرید ہے اور میرے ننیال جو ہے بیچارے وہ تو پورے جہالت میں مقتلہ ہیں دنیا کے معاملوں میں لگے ہوئے ہیں نہ ان کو خوران صحیح پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا پڑھنا آتا ہے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں روزے بھی رکھ لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں نہ مسیح دجال کے بارے میں ان کو سمجھ میں آتی ہے اور جیسے میرے کو دیکھتے ہیں دروازے اپنے بند کر دیتے ہیں ہمارے پاس رشتے نہیں ہوں گے ہمارے بچیوں کے گھران توڑ جائیں گے سمجھے اور میرے معصوم بچوں کو لے کر میں اید کو میں کہیں ملنے جاتا نہیں نہ مجھے کوئی حصہ آتا ہے نہ میں کوئی گوشت کھایا اس بار بکرید جیسی بکرید گئے اس سے پر رمضان جیسے گئے شیرخمہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم نائد پیا میں کیونکہ کوئی نہیں ہے ہمارا دوست سواللہ کے وہ اللہ پاک جہاں سے دعوت المینالرز نکالا مالک سمجھے آپ میرا اللہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو رشتے دار جو ہے ایسا کرتے ہیں اور پھر میں یہ تھوڑے تھوڑے کچھ پیسے جمع کر کے جیسا کہ مجھے کھانے کے لیے دو سو روپے کا خرچہ بیٹھا ہے تو میں کیا ہے پچاس ساٹھ روپے میں کھا کے سو درزول پہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تبلیخ کر لیتا ہوں اللہ خبال فرمائے میں کوئی منافقت نہیں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں کہ میں ایک حکمت بھی جانتا ہوں کہ انسان کو کھانے کے لیے کیا چاہیے یہ دیکھئے یہ لحسن ثابت لحسن یہ نیمبو گلے ہوئے کیونکہ رستو نکال لے کے میں شربت بنا لیتا ہوں کبھی کیونکہ مٹھا بھی گھانا دل کرتا ہے شربت پینا دل بولتا ہے کبھی انگور سستے مل کے تھوڑے لائے لیا اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑ لیا اس کو مکس کر لیا شربت میں پی لیا یہ پیاز آپ دیکھیں پیاز باڈی کے اندر بلڈ سرکلیشن کو اچھا رکھتا ہے اور یہ جو ہے لحسن باڈی کے اندر کولیسٹرول بیماریوں کو نکالتا ہے اور بلڈ سرکلیشن اچھا رکھتا ہے بی بی کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے ویسے الحمدللہ میں سہت مند ہوں کوئی بیماری بغیرہ نہیں کوئی شگر نہیں کوئی بی پی نہیں کوئی بیماری نہیں میرے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی مجھ کو میری آلوالات کو اور جو ایمان لائے ان کے ان کے آلوالات کو سہت مند رکھے اور یہ نیمو آپ کو تو بتا دیا اور یہ روٹی اس کو تھوڑا سا تیل اس لیے ڈال لیتا ہوں تاکہ جو ہے تھوڑا کڑک برخرار رہے اور کھانے میں کبھی کچھ بھی نہ ملے تو کم سے کم یہ کھا کے پانی پیلو تو اس کے اندر تو آپ کو معلوم ہے پروٹینز ویٹائمینز ہوتے ہیں اور 14% پروٹینز ہوتے ہیں ویٹائمینز ہوتے ہیں آئیرن ہوتا ہے زینک ہوتا ہے سارے چیزیں ہوتی ہیں جاؤ میں اور گہوں میں زیادہ فرخ نہیں ہے جاؤ کی خیمت جو ہے جسے بارلے کہتے ہیں وہ اسی روپے ہے پر کلو انڈیا میں سو روپے کبھی ایک سو بیس روپے اچھی کوالیٹی کا اور آٹا جو ہے چالیس روپے پہنٹالیس روپے میں مل جاتا ہے ایک کلو لیکن جب اگر اس کو ڈبل کر کے دیکھ لیں تو 14 14% یعنی 30% وہ پروٹین تو وہی پروٹین آپ کو جاؤ میں ملتا ہے تو ریٹ کا فرخ ہے لہٰذا گہوں کی روٹی چل جاتی ہے تو میرے بھائی زنا نہیں شراب نہیں گالی گلوج نہیں پنچواخت نماز تحجد پھر نفیل نمازیں بھی اللہ کے فضل سے اور پھر اللہ کا ذکر اور پھر فکر اللہ کے کام کی اس سے میں تھوڑا بھو جو ہے نا انٹرنیٹ پر خرچہ کر لیتا ہوں اور کچھ پیسے جو بچتے ہیں میرے معصوم بچوں کو بھی اجس کرنا پڑتا ہے وہ ضروری ہے کیونکہ معصوم بچوں کو یہ تو پھر بھی میں کھا لیتا ہوں لیکن معصوم بچے روز آنا تو نہیں کھا سکتے ان کو تو تھوڑا الگ الگ کھلانا پڑتا ہے لیکن یہ کافی طاقتور فود ہے مگر معصوم بچوں کو تو تھوڑا مزے کا فود بھی چاہیے لیکن تو حالات میرے اتنے ٹائٹ رہنے کے باوجود فالس کیسز میں مبتلعہ رہنے کے باوجود بچتے بچاتے روڑوں روپے دیکھ چکا ہوں ڈکی بھر بھر کے پیسہ لائے ہوں لیکن جب سے اللہ کے کام میں پوری تریخے سے لگا ہوں تو ہر کوئی میرا دشمن بنا ہوا ہے یہ جب پیسہ ساتھ آ جائے طاقت آ جائے تو یہ پورے پجاری ہو جاتے ہیں پیسے کے ارے بھائی پیسے والا تو شخص ہے کچھ بھی بولنے تو اپنے کو کیا کرنا آئیے 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 بولنے کے بولنے والے لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رنگ بھی دکھایا اور یہ رنگ بھی دکھا رہا ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے گا انشاءاللہ یہ مجھے معلوم تو میرے بھائیو میں ظلموں کا شکار ہوں میرے معصوم بچے جہازوں میں ملے کے گھما ہوں میں گاڑیوں میں ملے کے گھما ہوں ان کو پانی کا جہاں سے سفر ہوا جہازوں میں میں کئی سو فلائٹس کر سکاؤں انڈیا میں تو میں ساری دنیا کے اچھے فلم اسٹاروں سے مل چکا ہوں فلم اسٹاروں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوں ڈائریکٹر پروڈیسر ان کے ساتھ رہا ہوں میں نے اپنا ایک فلم پروڈکشن بھی ریجسٹر کروایا ہے پرفیکٹ پیس فلم پروڈکشن کے نام سے اپی ایف سی سی آندر پردیش آندر پردیش فلم چیمبر آف کامرس کا میں لائف ممبر پروڈیسر بھی ہوں لیکن آج پروڈیسر بننا بھی جو ہے نا بہت ہی مہنگا کام ہے تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے خالی ریجسٹریشن کے لگ جاتے ہیں تو میرے بھائی اللہ کا فضل ہے ساری ایسٹس ہیں اور کلا اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کے راستے میں تو میرے بھائیو مرزا غلام حمد خادین اس کے خلیفہ جو مسید اجال وہ کیا کر رہے ہیں وہ حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں ان کی دولہ شہرہ طاقت جو بھی ہے وہ ایک نیگٹیو رول پر ہیں یہ میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن جب میرے میسیجز ان تک پہنچ رہے ہیں تو ان کو چاہیئے نہ توبہ کر لیں میرے ساتھ ہو جائیں کہ نہیں ہو جائیں وہ بول رہے ہوں گے کہ بھائیو میں بہت سی غلطے کیا غلطیاں ہیں بھائی قرآن پوری یاد نہیں حدیثیں مطلب ٹھئر کے لیکچر دینا کرتا پہ جوہاں پہ نا داڑی رکھنا یہ سب میرا ہے نہیں میرا نشان تو یہ لکھا ہے کہ میں مسید اجال کے برخلاف رہوں گا جیسے انبیاء علیہ السلام نے بشاری دی میں بیسے ہی تو پھر میں اللہ کا کام کرتا ہوں سفر کر لیتا ہوں اللہ کے راستے میں کام کرتا ہوں تو میرے بھائیو ان حالہ سے دیکھیں اگر آپ اس میں سے تھوڑی پیاسیوں کہ یہ اتنا کھانا میں ایک یوک نہیں کھا سکتا کم سے کم مجھے کھانے کے لیے یہ اتنا دو وقت لگ جاتے ہیں تو میں اس طریقے سے کچھ پیسے جمع کر لے کہ اللہ کا کام کنٹینیو کرتا ہوں اور برائی سے بچتا ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں اور ضرورت پڑھنے پر جنگلوں میں سو جاتا ہوں کیونکہ جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو جنگلوں میں سونے میں جھاڑوں کی نیچے سونے میں الگ الگ سنسان جگہوں پہ رہنے میں یہاں تک کہ اسٹیشنز کے علاقوں پر جہاں بھی ہے اللہ کا کام تو کرنا ہی ہے میں عیسیٰ مسیح آخر زمان ہوں تو اللہ کی آزمائش ہے ایک وہ زمانہ تھا جب جنگیں ہوتی تھی خطال ہوتے تھے تلواروں کی جنگ ہوتی تھی لیکن آج بھی ایک جنگ پہ ہوں لیکن تھوڑا جنگ الگ خصم کی ہے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دین پر خائم رہنا ہر حال میں یہ آزمائش ہے اللہ کی ٹینشنز کافی ہیں کوئی دوسرا میری جگہ ہوتا تو برداش نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ بات اللہ تعالیٰ رکھا ہوا ہے میرے پروردگار کا احسان ہے تو یہ دولت مند جو دو سو نو کنٹریز میں جو جماعت احمدیہ نے بنا کر رکھے ہیں نا سسٹم یہ پوری میری دولت ہے ان لوگوں نے مجھ اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کے نام سے جمع کی اور مسیح دجال کے مورید بنا دی ہیں بنے اسرائیلیوں کو تو ان کا کھانا حرام انہوں نے بے مانی کی دولت سے میرے امانداری کی دکان لگائی تو یہ خبیص لوگ ہیں ان کو میسیج میں میسیج دینے کے بعد ان کو شرم آتی نہیں کھانا کھا رہے ہیں عیش کر رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں ایمان اپنا بیچ چکے ہیں دنیا کے لئے لیکن یہی میں نہیں میری اصلیت ہے الحمدللہ میں آپ کو کھا کر بھی بتاتا ہوں کتنی مزید ہی ہوتی ہے مالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ ماشاءاللہ پیاز میں بہت سے گیس ہوتی ہے تو پیاز کو آپ پہلے کاٹ کے پھلا رہے تو تھوڑی دیر کے بعد میٹھی ہو جاتی ہے ات کے بعد کھائیں الحمدللہ پھر پانی پیئیں پھر میرے اللہ کا فضل ہے کافی ٹائٹ پوزیشن چل رہے ہیں کوئی مددگار نہیں سیوہ اللہ کے اور جو میرا ایک بھائی ہے جو امین ہے میں آدھا نام کہتا ہوں امین جو میں رزق کی تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہے لیکن وہ ہیلپ میرے لئے کروڑوں سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ خود تھوڑا کماتا ہے وہ تھوڑے میں بھی مجھے تھوڑا دیتا ہے تو یوں سمجھو کہ اپنے ہی روزی روٹی کا آدھا حصہ مجھے دے رہا ہے میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر کرم کرے اور مجھے خلط صحیح عطا کرے مطلب میں خلمند تو ہوں ماشاء اللہ سے لیکن اور عطا کرے تاکہ میں دنیا کی دولت میں بھی صحیح حاصل کر سکتا انشاءاللہ اللہ کریم میرا اللہ میرے ساتھ ہے آج اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تحجد کی وقت جب میں اٹھا اللہ رحم رکھ کر تو بادل دیکھا کمپلیٹ کر کے اٹھا اللہ نے تیس باریج دی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ میں امید کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا موجودہ کیا کہ مجھے یقین دلایا کہ میرے فرشتے لگے ہوئے ہیں تیرے ساتھ تو جیسے نماز مکمل کر کے ہٹے گا تو ہم باریج دیں گے ایسا کئی بار ہوا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے میرے مالک کا تو میرے بھائیو مسیح دجال مرزا غلام مات خادی اس کے خلیفہ ہیں دعوت المیلنیل جیبریل علیہ السلام موربن کر گوائی دے چکے ہیں میں دولت منہ دنیا کا شہنشاہ دنیا کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہوں اور اللہ کا فضل ہے یہ جو رزق ہے پھلے سستی مل جائی ہے بزار میں حالات میرے تنگ ہیں تقریباً کئی دنوں سے ایسے کھانا پڑھ رہا ہے مگر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انعامات وہ دنیا کے کسی شخص کو نہیں یہ میرے اللہ کا فضل اور جو میرے مددگار ہے ان پر بھی اللہ کی رحمت ان کے آل اولادوں پر ان کے والدین پر کیونکہ مبارک ہے ان کے والدین جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی مددکار اس کے اہلِ بیت کے مددکار ہیں انہوں نے کیا جنم دیا اللہ نے جنم دلو آیا ہم سب اللہ کے غلام ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد رکھو ہر مومنین کے لئے ہے وہ مومنین جو ایمان لائے کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اور خائم ہیں سمجھ گئے آئی بات